مناحل ملک ان کو ایسی قرار واقع سزا ملے کہ باقی ساری دار جائیں یہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ہمارے چھوٹی بچی ہیں ان کے ہاتھ میں اب موبائل ہے اکثر بچے آپ نے دیکھا ہوگا پانچ چھے سال کے بچے اپنے پیرنٹس کا موبائل پکڑ کر اس میں چیزیں کھیلتے رہتے ہیں اگر کسی نے یہ ایک تکنالوجی بتاتے ہیں ڈیپ فیک ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے تحت اگر بنائی ہے تو اس کو ٹریس آؤٹ کر کے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ کسی کی بھی وہ اس طرح کی ویڈیو نہ بنائی جائے بہت ہی غلیز برہنہ لفظ چھوٹا ہے غلیز ترین اپنی ویڈیوز بنائیں اور صرف یہ سارا فیم کے لیے کرتی ہیں اداکارہ میں نام لوں گا میں نام چھپانا کیوں ہے فلم سٹار میرا نے جب دیکھا کہ اس کی جو ہے پاپولرٹی وہ کم ہو رہی ہے اس نے اپنی اپنے ہس بینڈ کے ساتھ یا جیس جو بعد میں کہا کہ میرا ہس بینڈ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ویڈیو وائرل کر دیں یہ بیسیکلی یوٹیوب سے ڈالرز کا رول ہے سارا اس کے چکر میں لوگ بڑے بڑے اخلاق سے گر گئے ہیں اپنی فیملیاں لے آئے ہیں اپنی نظیبہ خود ویڈیو بنوا کر خود اس کو ہائلائٹ کرواتے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزمان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین مناحل ملک جو کہ ایک مروف ٹکٹوکر ہیں انسٹاگرام پہ ان کے 18 لاکھ فولور ہیں اس سے پہلے بھی ان کی نظیبہ ویڈیوز آئیں اور اب دوبارہ سے ان کے بوائی فرینڈ کے ساتھ نظیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں جس کے بعد ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ یہ ویڈیوز میری نہیں ہیں یہ ویڈیوز میری نہیں ہیں اب سچ کیا ہے یہ ویڈیوز جس ط سے پہلے لیک ہوئی پہلے کینہوں نے ویڈیو لیک کی اور دوبارہ پھر لیک ہو گئی پہلے اگر ویڈیو لیک ہوئی ہیں تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے احتیاط نہیں کی دوبارہ انہیں نہیں لگتا تھا کہ ویڈیو جو ہے وہ اب نہیں ایسی کو بنانی یا ان چیزوں سے بچنا ہے کیا یہ ویڈیوز خود بنا کے جو ہیں وہ لیک کرواتی ہیں صرف فیم کے لیے کیا یہ فیم کا چکر ہے کیا معاملہ ہے میرے ساتھ فرکان شاہ موجود ہے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ منحل ملک ج جو ہے ٹکٹوکرز ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس والے سے ان کے پاس کیا اپ ڈیٹس مجود ہیں اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام اللہ کا شکر اللہ کا شکر اللہ کا اسلام پاکستان کی مروف ٹکٹوکر منحل ملک انسٹاگرام پہ اٹھارہ لاکھ فولورز ہیں اور ٹکٹوک پہ بھی ان کے ملینز میں فولورز ہیں ویڈیو پہلے بھی وائرل ہوئی اب دوبارہ پھر ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں کیا یہ فیم کا حسارہ نظ ہے کہ فیم کے لیے سب کیا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ٹوٹل فیم گیم ہے اس کو میں کہوں گا فیم گیم یہ فیم کی خاطر سارا کچھ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ایک معروف اداکارہ میں نام لوں گا میں نام چھپانا کیوں ہے فلم سٹار میرا نے جب دیکھا کہ اس کی جو ہے پاپولرٹی وہ کم ہو رہی ہے اس نے اپنی اپنی ہس بند کے ساتھ یا جیس جو بعد میں کہا کہ میرا ہس بند ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ویڈیو وائرل کر دی ٹھیک ہے تو یہ سارا فیم کا چکر ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹیج اداکارہیں تھی مختلف ہمارے اب میں کیا کسی کا نام لوں انہوں نے بھی بہت ہی غلیز برہنہ لفظ چھوٹا ہے غلیز ترین اپنی ویڈیوز بنائیں اور صرف یہ سارا فیم کے لیے کرتی ہیں ان کا لیکن ساتھ ہی بیان آ گیا ان کا میں نے خود بیان سنا ہے انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ میں نے سائبر کرائم میں اپلیکیشن دے دی ہے اگر جنہوں نے پہلے اپنی برہنہ تصویریں یا ویڈیوز وائرل کی سستی شورت حاصل کرنے کے لیے ایک مزید اپنے فالورز بڑھانے کے لیے یا فیم کے لیے اگر ان کے خلاف کاروائی سائبر کرائم نے کی ہوتی تو اب تک ان کی کسی اور کی جرت نہیں ہونی تھی جیسے آپ سائبر کرائم ایکٹیو ہو گیا نا جو بھی آپ کوئی غلط پوسٹ لگاتے ہیں سائبر کرائم اس پہ ہاتھ ڈال رہا ہے میں یہی شور کر رہا تھا نا کہ سائبر کرائم کو ایکٹیو ہونا چاہیے ہونا چاہیے چلے ان کی میر بانی ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اسی طرح وہ ایکٹیو ہوں اگر کسی نے یہ ایک ٹکنالوجی بتاتے ہیں ڈیپ فیک ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے تحت اگر بنائی ہے تو اس کو ٹریس آؤٹ کر کے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ کسی کی بھی وہ اس طرح کی ویڈیو نہ بنائی جائے اور اگر یہ ان کی اپنی اوریجنل ویڈیو ہے اور انہوں نے ظاہرہ کسی اور کے کاؤنٹ سا ہی لگوائی ہوگی تو اس مناحل جو مناحل ملک ان کو ایسی قرار واقعی سزا ملے کہ باقی ساری در جائیں یہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ہمارے چھوٹی بچی ہیں ان کے ہاتھ میں اب موبائل ہے اکثر بچے آپ نے دیکھا ہوگا پانچ چھے سال کے بچے اپنے پیرنٹس کا موبائل پکڑ کر اس میں چیزیں کھیلتے رہتے ہیں اور یہ بیلگام گھوڑا ہے اس میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا چیز بچے کے سامنے آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو اس کو ایک ایسی پریسیڈنٹ بنا دیں یہ ہمارا جو فی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے ایسی آپ ایک پریسیڈنٹ بنا دیں کہ اس کے چاروں طبق روشن ہو جائے اس سے پہلے بھی مناحل کی جو ہیں وہ ویڈیوز لیک ہوئی تھیں تو اس کے بعد دوبارہ ہو گئی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود تو اس سارے گیم کے پیچھے نہیں ہے کہ خود سے ویڈیو پہلے بنا لی فیم مل گیا اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ شور چار دن ہوا چار دن فیم دوبارہ اب چلا گیا اس کے بعد دوبارہ جب لگا کہ فیم نہیں ہے بھی فیم نہیں مل رہا تو دوبارہ کوئی چیز مارکٹ میں پھینک دی کہ بھائی مجھے فیم چاہیے کیا لگتا گیا یہ بیسیکلی یوٹیوب سے ڈالرز کا رول ہے سارا اس کے چکر میں لوگ بڑے بڑے اخلاق سے گر گئے ہیں اپنی فیملیاں لے آئے ہیں اپنی نازیبہ خود ویڈیو بنوا کر خود اس کو ہائلائٹ کرواتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ان کے بقول مناحل کے بقول اگر انہوں نے اپلیکیشن دی ہے سائبر کرائم میں انہیں چاہیے کہ فرسٹ پراریٹی پہ اس پہ ہماری نسلوں کا معاملہ یہ چھوٹے بچے تباہ رہے ہیں نئی نسل برباد ہو رہی ہے ان کو چاہیے اس کو ایسی ایک پریسیڈنٹ بنائیں ایسی پریسیڈنٹ بنائیں کہ اگر کسی نے ڈیپ فیک کے تھوڑو بنائی ہے تو اس کو بھی سبق حاصل ہو جائے اور اگر انہوں نے خود فیم کے لیے کی ہے اور اس کو بھی سبق حاصل ہو اور یہ میں اس کے اوپر ابھی کوئی اس طرح کا کمنٹ نہیں دینا چاہتا کیونکہ اگر اس نے اپلیکیشن دی ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں بھی دی تو تب بھی سائبر کرائم کو خود ایکٹیو ہونا پڑ ہو چاہیے اور ایسی قرار وا باکی سزادے ایسی پریسیڈنٹ بنائیں کہ کوئی بھی آئندہ ہمارے ملک سے یہ دیکھیں نا یہ کیا ایک مائنڈ سیٹ بنا رہی ہے کل کو کوئی بھی لڑکی اٹھے گی اس کا دل چاہے گا کہ میں بھی فیم لے لوں میں دے اے دو چار دن میں پاپولر ہو جاؤں وہ بھی ایسی کوئی ویڈیو بنائے گی پہلے جو سٹیج ادا کر رہے تھیں ان کی مجود ہے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز کہ انہوں نے ایسی ایسی بہودہ ویڈیوز بنائی ہیں ایسی جو مناحل ملک ہے یہ ان کے نقشے قدم پہ ہیں ہاں یہ دیکھیں نا آج یہ میرا کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے کل اس کے نقشے قدم پہ کوئی اور لڑکی چلے گی تو میں یہ سائبر کرائم ونگ سے ریکویسٹ کروں گا میری ہمبل سمیشن کو تھوڑا سا سیریس لیں آپ نے پہلے بھی کافی میری باتوں کو سیریس لیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سائبر کرائم ایکٹیو ہے کئی یوٹیوبرز جو معاشرے میں فساد پھیلا رہے تھے ان کے گینسٹ بھی کاروائی ہوئی ہے اور کئی ا ایسے لوگ جو انتشاری باتیں کر رہے تھے ان کے خلابی کاروائی شروع ہو گیا ان لوگوں کے خلابی سخت ایکشن لے سخت ترین ایکشن لے میرے پاس الفاظ نہیں ہے نہیں تو میں وہ کہوں کہ وہ والا ایکشن لے ٹھیک ہے وہ سارے لوگ جو کہ ہمارے معاشرے میں ہیں ان کی ویڈیوز نہیں آتی ہیں صرف ٹک ٹوکرز کی ویڈیو ہی کیوں آتی ہیں باقی عام لوگ جو ہیں ان کی ویڈیوز آتی نہیں ہیں ان کی تو کبھی نہیں ہوا کہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہو نظیبہ ویڈیو آئی ہو جو ٹک ٹوکرز ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز آتی ہیں بس سیاستدانوں کی لوگ ڈیو فیک کے ذریعے بنا دیتے ہیں ان کو کیونکہ پاپولرٹی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس طرح کی پاپولرٹی نہیں لیتے ہماری پچھلے دنوں ایک وزیر ہیں صبحی غالباً نام نہیں میں لینا چاہتا ان کی بنا دی وہ ہائی کورڈ کی عورتوں کو سٹپ لینا چاہیے اگر ان کی ڈیو فیک کے تھرو بنی ہے تو انہیں سٹینڈ لینا چاہیے اور اگر انہوں نے بنائی ہے تو پھر ادارے کو سٹینڈ لینا چاہیے ادارہ آپ سٹینڈ لے گا تب یہ گند ختم ہوگا نہیں تو یہ پاپولرٹی کا ایک سستی شورت کا بڑا ہی سستہ ترین اور گٹیہ ترین طریقہ بنا لیا ہوئے لوگوں نے اس طرح یہ فیم حاصل کرتے ہیں اور چند ڈالرز کی خاطر اپنی عزت غیرت ہر چیز اور جو اداکار ہیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں ان کے گھر والوں کو بھی کوئی غیرت کا وہ کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں اس کو دا غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یار یہ دیکھیں آپ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں جنہوں نے سابقہ بھی کی ہیں نا ان پہ بھی ا ایکشن لے سائبر کرائم سے میں ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے سابقہ بھی اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہیں ان پہ ایک سیریس ایکشن لے تاکہ ان کو نصیت ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کافی ہے اگر انہوں نے ایکشن نہ لیا تو پھر ہم دوبارہ اس پہ پروگرام کریں کوئی عزتدار بندی جو ہے یا عزتدار خاتون جو ہے وہ کیسے اپنی خود ویڈیوز وائرل کر سکتے ہیں وائرل تو خود ہی کرتی ہیں نا یہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انگریز کی بات کو سچا کر رہے ہیں کہ ڈالرز کے لیے یہ لوگ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں کیا کہتا ہے انگریز انگریز بہودہ الفاظ استعمال کرتا ہے وہ میں نہیں دورانا چاہتا لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو پاکستانی ہے نا یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہمیں گندہ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی کیا یہ ویڈیو صرف پاکستان یا لاور کی حد تک محدود ہے یہ آل آور دی ورلڈ چلے گی پوری دنیا دیکھے گی تو ہمارا امیج گ بندہ ہوگا ہم اسلامی ملک ہے خدا کے لیے آپ لوگ بھی اللہ پہ یقین رکھیں جو رضا کا آپ کی قسمت پہ اللہ نے لکھ دیا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہے گا اور تھوڑا سا خاندانی ہونے کا ثبوت دیں صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے فیم سب کچھ نہیں ہوتا آپ کی میر بننی ہے آپ اس کو کریئر کٹ چلائیں تاکہ ادارہ اس پہ سخص سخص ایکشن لے اور میری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ادارے کو تھوڑا سا پش اپ کریں تاکہ ادارہ ایکشن لے ناظرین آپ نے فرکان شاہ کی تمام طرح گفت کو سنی ہے کہ ناہل ملک جو کہ فیمس ٹکٹوکر ہیں پاکستان سے باہر بن کے بڑے فولورز ہیں اور بھارت میں بھی فولورز ان کے مجود ہیں ان کی پہلے بھی نزیبہ ویڈیوز آئیں دوبارہ پھر نزیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں جس پہ اب یہ ان کا بیان آیا ویڈیو بیان جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز میری نہیں ہیں یہ ویڈیوز میری نہیں ہیں اور یہ سائیبر کرائم میں اس حوالے سے جو ہے وہ اپلیکی کیا گیا یا نہیں کیا گیا کیا معاملہ ہوگا آپ کو اس پہ لازمی اپڈیٹ کریں گے اپنی جو قیمتی رائے ہیں اس کا ظاہر کومنٹ سکنے میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے مزبان کو اجازت دیجئے دیکھتے ہیں میرا پنجاب تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ